طریقت حضرت سید امین میاں صاحب قبلہ مدذلوہ النورانی تشریف لارے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ علی حضرت فائضانِ علی حضرت سرکار امینِ ملت برکاتی دولہ برکاتی دولہ حضور سید امین میاں صاحب قبلہ عرصِ رضوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحبِ سجادہ حضرت اللامہ سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں مولانا احسن نزا خان صاحب ممبرِ نور پر جلوہ فروز علماءِ کرام مفتیانِ زفیل احترام شعراءِ اسلام ائمہِ مساجد حفاظِ قرآن محترم بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان دوستو اور پیارے بچو پچھلے سال ہم نے صد سالہ عرص بنایا تھا اور اس سال اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک سو ایک سالہ اُر سے پاک منا رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جس دن علیہ حضرت کا وصال ہوا تھا وہ کون سا دن تھا پچیس سفر تیرہ سو چالیس ہجری جمعہ کا دن تھا اور آج حسنِ اتفاق سے پھر جمعہ کا دن ہے تو تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے تیرہ سو چالیس کا سفر جمعہ تھا اور آج کا سفر بھی جمعہ ہے اس قدر کم وقت میں کچھ کہنا مشکل ہے حالانکہ میں نے اتنے سال پڑھایا ہے علیگر میں کہ میں کم سے کم وقت میں بہت بڑی سے بڑی باتیں کہہ دیتا تھا لیکن اب ریٹائر ہو گیا ہوں تو وہ عادت چھوٹ گئی ہے میرے بڑے اببا آپ میں سے بہت سے علماء کرام ان سے واقف ہوں گے سید العلماء سید شاہ علی مصطفیہ قادری ورکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یا الہی مسلک احمد رضا خا زندہ باد یا الہی مسلک احمد رضا خا زندہ باد ان کا مسلک عظمت محبوب کا پرشار ہے ان کا مسلک عظمت محبوب کا پرشار ہے اور کیا ہو گیا بابا میرے والد عصر العلماء سگی شاہ مصطفیہ در حسن نے ایک منقبت لکھی کہ چہرے زیبہ تیرا احمد رضا چہرے زیبہ تیرا احمد رضا آئینہ ہے حق نما احمد رضا غوثِ عاظم مظہرِ شاہِ رسول غوثِ عاظم مظہرِ شاہِ رسول ان کا تُو مظہر ہوا احمد رضا علم تیرا بہرِ ناپیدا کنار بہرِ ناپیدا کنار یعنی وہ سمندر جس کے اور چھوڑ کا پتا ہی نہ ہو علم تیرا بہرِ ناپیدا کنار زلِ علمِ مرتضی احمد رضا مرتضی علی رب اللہ تعالی و جہوالکریم کے بارے میں فرمایا انا مدینة العلم و علی ان بابوہا تو علی حضرت پہ ان کے علم کا سایہ پڑ گیا تھا تیرے مرشد حضرتِ آلِ رسول تیرے مرشد حضرتِ آلِ رسول ان کو تجھ پر نازتا احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ نازتا سبھی تو یہ کہا کہ اگر حشر کے دن اللہ تعالی پوچھے گا کہ آلِ رسول میرے لئے کیا لے کے آئے تو میں اپنے مولوی احمد رضا خواہ کو پیش کر دوں گا آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں کمبخت لوگ جو اس بات کی صداقت سے انکار کرتے لیکن میں نے تو اپنے باپ کی زبان سے سنا اپنے دادا کی زبان سے سنا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا نوری دادا نے لکھ کر بھیجا کہ مولانا عبدالقادر بدعیونی کا وصال ہو گیا اب مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جسے میں یہ خطاب دے سکوں جو میرے دادا نے مجھے دیا تھا یعنی شاہر رسول نے نوری دادا کو دیا تھا لہذا اب مولانا وہ خطاب میں آپ کو دیتا ہوں چشم و شراغ خاندان برکات تو اللہ حضرت ہمارے گھر کے فیملی میں مر جیسے تھے سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے تُو نے دامن میں لیا احمد رضا سنیت کی آبرو دم سے تیرے اب بھی قائم ہے شہاہ احمد رضا کسی کے پاس کوئی سیٹا ستلی ہے جب وقت آجائے مقابلے کا تو پھر سوداگری مہلے پہ جا کے مزارِ علیہ حضرت پہ ارز کرو کہ حضور تادیالیوں نے برا پریشان کر رکھا ہے تو مزارِ علیہ حضرت سے آواز آئے گی پریشان کیوں ہوتے ہو میں تو پانچ نسالے پہلے ہی لکھ کے رکھے آیا ہوں ورزا کے نیجے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے فسحار اب کے بڑے بڑے ہی بام احمد رضا فسحار اب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے یہ ہیں ہماری عورت و بھاری علیہ حضرت جب بھی کوئی مرحلہ آ کر پڑا جب بھی کوئی مرحلہ آ کر پڑا تو نے اخضہ حل کیا احمد رضا نعرہ شیرانہ جب گویا تیرا نعرہ شیرانہ جب گویا تیرا قلبِ نجدی پھٹ گیا احمد رضا قلبِ نجدی پھٹ گیا احمد رضا نام لیوہ دید کے مشتاق ہیں نام لیوہ دید کے مشتاق ہیں کھول دے چہرہ ذرا احمد رضا مفتی عاظم ہوئے واصل بحق مفتی عاظم ہوئے واصل بحق ان سے راضی ہو خدا احمد رضا اور یہ میں بڑا اہم شیر پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں ہم سب کی رغو میں خون دوڑتا ہے الحمدللہ ہم غلامانِ خاندانِ برکات کی رغو میں مسلکِ عالی حضرت دوڑتا ہے تیری علفت میرے مرشد رہ مجھے تیری علفت میرے مرشد رہ مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا اور جو گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے ساری زندگی اس کا اثر قائب رہتا ہے یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن اس کے حق میں کر دعا احمد رضا اور ابھی برادری عزیز سید نجیب حیدر بیان نے بتایا کہ صبر کرنا یا شکر کرنا خدا کے لئے سڑکوں پر آ کر نہ صبر کرنا نہ سڑکوں پر آ کر شکر کرنا دوسری ایک بات جو میں اکثر کہنے لگا ہوں اب پانی کو بہت حفاظت سے رکھو پانی کو بہت بچا بچا کے خرچ کرو بڑے بڑے مضامین آ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر خدا نہ خواستہ تیسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ پینے کے پانی پہنی گئی اپنے بچوں کو ضروری دینی تعلیم ضرور دلائیے تاکہ ان کو موٹی موٹی باتیں پتہ چل جائیں حلال حرام جائز ناجائز مکروع تحریمی ان سب باتوں کا انہیں پتہ چل جائے حمل برکات میں پہلی کلاس سے آٹھوی کلاس تک قرآن شریف کی اور دینیات کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ جب وہ انجینئر بن کے نکلیں تو وہ ریتے میں سیمنٹ میں اترا ہی ریتہ ملا ہے جتنا ملانا چاہیے اور گلوکوس کی جگہ دیسٹل وارٹر کی بورتندے چڑھا دیں تو میرے عزیزوں بچوں کو ضرور پڑھاؤ ایک مچھلی پکڑنے والے کا لڑکہ ہندوستان کا صدر ہو سکتا ہے صرف علم کی مریات پر تو ہم میں کیا کمی ہیں اللہ کے فضل وارکرم سے آپ کو معلوم نہیں ہے شاید صدر جبوریہ عبدالکلام دسویں کے پاس پاس کرنے کے بعد اپنے گھر گئے کہا کہ میں آگے پڑھوں گا تو ان کے اببا نے منع کر دیا کہا بیٹی مشریوں کے کاروبار بہت خراب ہو گیا ہے تو ان کے دادا نے کہا میں پڑھاؤں گا اس کو پھر ایسا پڑھا ایسا پڑھا کہ بڑھ گئے لیکن آج تک ان کا نام سائنس کی دنیا میں لیا جاتا ہے تو بچوں کو خوب پڑھائیے مسلک اللہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھی یہی وہ مسلک ہے جس کے اہدر السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا سراط اللذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا غیر المغدوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوگا اور جو گبرا ہوگئے تو مسلک اللہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے اور مسلک اللہ حضرت سن کر کچھ لوگ بہت گھبرا جاتے اسے ہوا سمجھتے پرانی پہچان بتائیے کہ اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لوگ کہ یہ سننی ہے اور چہرے پر قبض کے آثار تاری ہو جائیں تو سمجھ لوگ کہ یہ سننی نہیں ہے اور میں خاص طور سے اگر اسٹیج ممبر پر بیٹھے ہوں میں تو اللہ لعلان کہتا ہوں مجھے ان سیدوں پر رحم آتا ہے مجھے ان سیدوں پر رحم آتا ہے جو اللہ حضرت سے سو رکھتے ہیں جو اللہ حضرت کے بارے میں غلط رویے رکھتے ہیں گجرات میں ایک سید صاحب نے اپنے باتروب کے اوپر اللہ حضرت کا برے لی شریف لکھوا دیا ہے تو میں وہاں گیا تو میرے پیر بھائیوں نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا ہے میں نے کہا آپ لوگ ہیں کمخل آپ سمجھے دیں ان سید صاحب کو قبض کا برد ہے منقق کھا لیے تھوک سے اور سب اسفغول کھا لیا فلان ہما سب کھا لیا لیکن جیسی دیکھتے ہیں بریلی تو ان کا قبض ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس لیے بریلی لکھا ہوا ہے تو سیدوں کو تو ایسا ہر ماننا چاہیے کہ چوگر سال انہوں نے اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان کی تعریف نہیں کری نہ اپنے دادا مولانا رضا لی یہ بے شک بے شک بے شک انہوں نے میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نفاع کے لیے چمور بلس قلب سے جنگ لڑی تو حل جزاؤل احسان ہے اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان تو دو اگر محبت نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں غلص انت باتیں تو بت کرو میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ چراغ قادریت روشد ہے اور اسی طرح سے ہمارے برادر عزیز مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور ان کے ساتھی عرص رضوی وہ نقد کرتے رہے اور اسی طرح سے ہمارے سنی مسلم بھائی اس میں شریک ہوتے رہے اللہ آپ سب کی ہر جائز سبندہ کو پورا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين